السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی تین محرم الحرام انگریزی تاریخ دو اگست ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے سیتہ مڑی میں مدارس کے اساتیزہ تیتالیس ماہ سے تنخواہ سے محروم اقلیتی بہبود کے وزیر اور زلہ انچارج محمد زمان خان کی یقین دہانیوں کے باوجود مدرسے کے اساتیزہ کی تیتالیس مہینوں سے تنخواہ کے ادائیگی نہیں ہو سکی ہے اسے قبل تیس جون کو وزیر انچارج سیتہ مڑی کے دورے کے لیے تیشدہ پروگرام میں مدرسے کے اساتیزہ ڈسٹریکٹ گیسٹ ہاؤس کے کیمپس میں دھرنے پر بیٹھے تھے جس پر وزیر زمان خان نے اساتیزہ کو یقین دلایا تھا کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم سے ملاقات کر کے تنخواہوں کی ادائیگی ایک ماہ کے اندر کرا دیں گے ادائیگی نہیں ہو سکی ہے واضح رہے کہ زیرہ سیتہ مڑی کے چھ سو نو زمرے کے اساتیزہ مدارس کو تیتالیس ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ان اساتیزہ کے لیے ضروریات زندگی اور بیوی بچوں کے ساتھ خاندان چلانا مشکل ہو گیا ہے مدرسے کے اساتیزہ نے کہا ہے کہ اگر اگست کے آخر تک تنخواہوں کی ادائیگی شروع نہ کی گئی تو احتجاج اور بھوک ہرتال کرنا اب ہماری مجبوری ہوگی مدرسے کے ایک استاذ سلیم دررانی نے کہا کہ انچاج وزیر محمد زمان خان اقلیتی بہبود کے وزیر ہیں ایسے میں ہمیں امید تھی کہ زیرہ التوہ تنخواہ کی ادائیگی ہو جائے گی مگر افسوس کی بات ہے کہ وزیر موصوف نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا انہوں نے مزید کہا کہ اساتیزہ کے صبر کی انتہا دیکھئے کہ تنخواہ ملنے کے انتظار میں آج تک امید لگائے بیٹھے ہیں عید الازحاہ کا تہوار بھی گزر گیا تنخواہ ملنے کے انتظار بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہے تہواروں کی بات تو چھوڑیے خاندان کو دو وقت کی روٹی فراہم کرنا مشکل ہو گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک سات اساتیزہ بھی انتقال کر چکے ہیں وزیر آزم ملک میں پہلے قانون و انصاف کا راج قائم کریں وزیر آزم نرندر موڈی صحیح معنوں میں اگر پسماندہ مسلمانوں سے تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ملک میں قانون و انصاف کا راج قائم کرنا چاہیے ان خیالات کا اظہار سابق رکن پارلیمیٹ انور علی انساری نے ممبئی چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس میں واقعہ انجمن اسلام میں مسلم دانشوروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیر آزم نرندر موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ وزیر آزم کو مسلمانوں کی موبلنچنگ پر اور نفرت پر مبنی بیانوں پر روک نگانے کے لیے ایک بیان دینا چاہیے انہیں دلیت مسلمانوں اور دلیت عیسائیوں کو شیڈیول کاسٹ کا درجہ فراہم کرنا ہوگا اس کے لیے انہیں پورے ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانی ضروری ہے انور علی نے یہ بھی کہا کہ ملک کے فرقہ وارانہ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے انہیں این آر سی اور سی اے کے نام پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے ارادے سے باز آنا چاہیے اس کے علاوہ مسلمانوں کی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو فوراں گریفتار کر کے جل بھیجنا چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج کا یہ اجلاس قابل ستائش ہے ہمیں تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ دیگر پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں اہم اور جامع منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے موانا مودودی اور سید قطب کی کتابوں کو نصاب سے نکالنے کو لے کر مچا ہنگامہ بھارت کے معروف تعلیمی اداروں علیگر مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ ہمدردہ میں اسلامیک اسٹیڈیز کے نصاب میں شامل سید قطب اور موانا ابو العلا مودودی کے تاریخی مزامین کے تناظر میں بے بنیاد بحث کو لے کر ایک جانب جہاں ہندو وادی تنظیموں نے اس کو نصاب سے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا ہے وہیں چند افراد نے اس کو لے کر وزیر آزم نریندر مودی سے شکایت بھی کی ہے ہنگامہ برپا کیے جانے کے بعد مسلم یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ان مزامین کی تحقیقات کی گئی کہ آخر وہ کونسی عبارت ہے جو ملک مخالف ہے اور طلبہ کو اس کا درس دیا جا رہا ہے اس سلسلے میں جب ماہرین سے معلومات لی گئیں تو شعب اسلامی کے اسٹیڈیز کے ایک معروف استاد نے اپنا نام شائع نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ تمام مزامین گزشتہ نصف صدی سے نصاب کا حصہ ہے اور اس میں کچھ بھی ملک مخالف نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ موانا مودودی کے مزامین حب الوطنی اور ایک مستحق مضبوط جمہوری نظام کی حمایت کرتے ہیں اسلامی کے اسٹیڈیز کے پروفیسر عبداللہ فہد نے میڈیا کو بتایا کہ مصری مصنف سید قطب اور موانا مودودی کی تصانیف کی باریک بینی کے ساتھ تحقیق کی جا رہی ہے ابھی ان کے مزامین نصاب کا حصہ ہے انہیں نصاب سے نکالا جائے گا یا نہیں یہ معاملہ بورڈ آف اسٹیڈیز میں تے کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ معاملہ زیر بحث ہونے کے سبب یہ ملک کے عظیم و شان تعلیمی اداروں کو بدنام کیے جانے کی ایک ناکام کوشش ہے جبکہ یہ تمام ادارے ایک مدت سے تعلیمی میدان میں بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل مسروف عمل ہیں ماں کی لاش لے جانے کے لیے گاڑی دستیاب نہیں بیٹا موٹر سائیکل پر لے گیا دل کو لرزہ دینے والی یہ ویڈیو مدھیا پردیش میں شہ ڈولزلے کی ہے جہاں ایک خاتون کی موت ہوئی جب خاتون کے اہل خانہ کو ایمبولنس نہیں ملی تو ان کا بیٹا موٹر سائیکل کے پیچھے لاش کو باندھ کر اسی کلومیٹر دور اپنے گاؤں لے گیا تفصیلات کے مطابق لاش کو گاؤں لے جانے کے لیے میڈیکل کالج میں ایمبولنس نہیں ملی اور پرائیویٹ گاڑی والے نے جتنی رقم مانگی اتنی گھر والوں کے پاس نہیں تھی مجبوراں بیٹا اپنی ماں کے لاش کو موٹر سائیکل پر باندھ کر اسی کلومیٹر دور اپنے گاؤں لے گیا ویڈیو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بیٹے کو ماں کی لاش کو لے جانے کے لیے ایمبولنس نہیں ملی تو اس نے لکڑی کا انتظام کیا اور اس کے سہارے لاش کو باندھا اور گاؤں کی طرف گیا اسپتال انتظامیہ سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈیکل کالج میں نہ تو ایمبولنس ہے اور نہیں لاشوں کو لے جانے کے لیے کوئی دوسری گاڑی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ریاستی کانگری صدر کملنات نے لکھا کہ یہ ہے مدیہ پردیش کی بی جے پی حکومت کے اٹھارہ سالہ ترقی کی شرمناک تصویر یہ ہے ریاست کا نظام سہت انہوں نے مزید لکھا کہ شہڈول میں خاتون کی موت کے بعد گاڑی نہ ملنے پر بیٹا اپنی ماں کی لاش کو اسی کلومیٹر دور لکڑی پر باندھ کر بائیک سے لے کر گیا قابل ذکر ہے کہ مدیہ پردیش میں گدشتہ دنوں ساگر میں تقریباً چالیس بچوں کو ایک ہی سرین سے کورونا ویکسن لگا دیے جانے کی خبر آئی تھی اب یہ نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو سہت کی خدمات کی خراب حالت بیان کر رہی ہے مدیہ پردیش میں غیر قانونی مدارس پر شکنجا ہوگی سخت کار روائی مدیہ پردیش میں غیر قانونی طور پر چلنے والے مدارس کے خلاف کار روائی شروع ہونے جا رہی ہے اس بارے میں مدیہ پردیش کی سیاحت و ثقافت کی وزیر اوشہ ٹھاکر نے کہا ہے کہ جو مدارس قوائد کے مطابق نہیں ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت کو ایسی اطلاع ملی ہے کہ ریاست میں ایسے کئی مدارس ہیں جو صرف کاغذوں پر چل رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں جن میں ایک کمرے میں ٹیبل اور بورڈ لگا کر چلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کاغذ پر غیر تسلیم شدہ اور جالی مدارس کو بند کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور قصور وار پائے جانے والوں کے خلاف کار روائی کی جائے گی واضح رہے کہ مدیہ پردیش میں سات ہزار سات سو سے زیادہ ریجسٹرڈ مدارس ہیں لیکن چلڈرن کمیشن کی طرف سے کیے گئے معاینے کے بعد درجنوں مدارس قوائد کے مطابق کام کرتے نہیں پائے گئے قابلے ذکرہے کہ اس سے قبل یوپی میں یوگی آدی تنات کی حکومت آنے کے بعد ریاست میں مدارس کو لے کر سخت فیصلے لیے گئے تھے جس میں بقور یوگی سرکار جالی اور غیر قانونی طور پر چلنے والے مدارس کو بند کرنے کی کار روائی بھی شامل تھی سچ جیتے گا اور تکبر کی شکست ہوگی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے شیوسینہ لیڈر سنجے راوت سے ای ڈی کی سولہ گھنٹے تک پوچھتاش کے بعد کی گئی گریفتاری پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تکبر اور آمیریت سچائی کو نہیں دبا سکتی راہل گاندھی نے پیر کو کہا کہ موڈی حکومت اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کے خلاف سرکاری ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو خاموش رہنے کا پیغام دینا چاہتی ہے لیکن انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تکبر اور آمیریت جیت نہیں سکتی اور سچ کا مو بند کرنی کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوگی انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ راجہ کا پیغام واضح ہے جو میرے خلاف بولے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا راہل گاندھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری ایجنسیوں کا غلط استعمال کر کے مخالفین کا حوصلہ توڑنے اور سچ کا مو بند کرنی کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے لیکن تانہ شاہ سن لے آخر میں سچ جیتے گا اور تکبر کی شکست ہوگی واضح رہے کہ منی لانڈرنگ کے الزام میں ایڈی کی جانب سے گرفتار کیے گئے سنجے راوت کو ممبئی میں پی ایم ایلے کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے انہیں چار اگستہ تک ایڈی کی ریمانٹ پر بھیج دیا سنجے راوت پر پاترہ چال گھوٹالے کا الزام ہے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579 591975 تکمیلی فود پروڈکٹس پرائیویٹ لیمیٹیڈ مالے گاہو انڈیا